السلام علیکم ورحمت اللہ مسلمان جو ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی کومن میسٹیکس ہیں جو آل انٹینشلی یا لاشعوری طور پر ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو درست کر سکتے ہیں اور کیسے پڑھ سکتے ہیں تو جب یہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلو واللہ احدا فرسٹ ورڈ کو دیکھئے قل قل میں قوف کی ادائیگی میں آپ کو heaviness کو منٹین کرنا ہوگا اگر آپ اس کو light پڑھیں گے بھاریک پڑھیں گے تو یہ قل بن جائے گا تو یہ heavy letter ہے قوف تو اس کی ادائیگی کے لئے آپ زبان کی root کو uplift کریں قل واللہ اور سیکنڈ ون کہ آپ نے اللہ کے نام کو ہیوی کرنا ہے واللہ نہیں پڑھنا احد میں آپ نے جس طرح صورت الفاتحہ میں رحمان کہا یہاں پر breathing کی exercise کی اگر ہوگی تو یہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں احد یہاں پر بھی اللہ کا نام آپ نے heavy پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دال پر sound کو back کرنا ہے خصمد کر کے نہیں پڑھنا بلکہ خصمد لم یلد ولم یولد لم یلد اس آیت میں یہ ورڈ یلد میں اکثر سٹوڈنٹ اکثر لوگ یالد پڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ولم یکل لہو یہ وہ ورڈ ہے جہاں پہ اکثر قرآن جو ہیں جو beginning level کے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ولم یکل لہو تو فوکس کرنا ہے کہ اس کو آپ stretch نہ کریں ولم یکل لہو کفواً احد تو یہ تھی کچھ مجرم سٹیکس انشاءاللہ اس کو آپ درست کیجئے سن کر سمجھ کر اور انشاءاللہ اگر آپ اس کی درستگی کریں گے تو definite جو نیت سواب کی ہوتی ہے انشاءاللہ وہی چیز ملے گے السلام علیکم ورحمت اللہ